ہائی فرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں بینگ ہنڈی میں رویت آپ کے ساتھ تو آج ہے پارٹ ٹو اور پھر سے ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ جو لنگس ٹی بی کے پیشنٹ ہے وہ ایسے کون سے پرکوشنز اپنا ہے تاکہ جو بیماری ہے پریوار کے دوسرے لوگوں میں نہ فیلے اور ساتھ ساتھ علاج کے دوران مریض خود اس بیکٹیریا کو دوبارہ اندر نہ لے تو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ڈسکس کریں گے تو میک شور اس ویڈیو کو پورا واج کریے گا تو جیسی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو لنگس ٹی بی ہوتی بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے یہ فیلنے والی ہوتی ہے تو اگر پریوار میں یا آپ کو جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو لنگس ٹی بی ہے تو کچھ باتوں کا آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا چاہیے دیکھیں اگر آپ لنگس ٹی بی کی پیشنٹ ہے اگر آپ کو خانسی آتی ہے دیکھیں جو خانسی ہوتی ہے یہ لنگس ٹی بی کی بہت ہی کومل لکشن ہوتا ہے تو اگر آپ کی ٹی بی ڈائیگنوز ہو چکی ہے تو سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے صبح اڑتے ہی وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا بستر ہے جس میں آپ سوتے ہیں آپ کا چادر ہے آپ کی تکیا ہے آپ کا گردہ ہے ان ساروں کو آپ کو روز صبح دھوپ میں رکھنا ہوگا اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں جو ٹی بی کا جو بیکٹیریا ہوتا ہے یہ سائنٹیفکلی پروف ہو چکا ہے کہ جو دھوپ کی کرن ہوتی ہے اس میں یہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں بتا کچھ ہی گھنٹوں میں دو سے تین گھنٹے کے اندر یہ جو بیکٹیریا ہے اگر اس بیکٹیریا پر ڈائریکٹ سن لائٹ پڑتی دھوپ کی کرن پڑتی ہے تو یہ جو بیکٹیریا ہے وہ پوری طرح سے نشٹ ہو جاتا ہے لیکن یہی بیکٹیریا اگر ڈارک میں ہو کوئی ایسے کمرے میں ہو جہاں پر دھوپ کی کرن نہیں آتی کمرہ بند رہتا ہے ڈارک ہے ٹھیک ہے یا اس میں دھول مٹی رہتی ہے تو ایسے میں یہ جو بیکٹیریا ہے وہ چار سے چھ مہینے تک زندہ رہ سکتا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہے دیکھیں جب لنگ سٹی بھی کسی انسان کو ہوتا ہے تو خانسی آتی ہے مریض کو جب تک کی دو مہینے دواؤں نہ لی لے تب تک خانسی آتی رہتی تو چانسز بڑھ جاتے کہ جب جب وہ خانسے گا تو بیکٹیریا بہار آ سکتا ہے تو ایسے میں جو بھی آپ کا رضائی گدہ ہے بستر ہے اس میں چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ جو بیکٹیریا ہے وہ آپ کے موں کے دوارہ تھوک کے راستے آپ کے بستر میں آ سکتا ہے تو صبح اٹھ کے آپ کو سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے جو بھی آپ کا بستر ہے تکیہ ہے آپ کا چادر ہے اس کو آپ کو دھوپ میں رکھ دینا ہے جیسے صبح ہوتی ساتھ آٹھ بجے آپ یہ ایسا کر لینا اور رات کو جب شام ہو جاتی چار بانچ بجے تو آپ اسے دوبارہ بچھا سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر اس میں ٹی بی کا بیکٹیریا ہے تو دھوپ کے کانٹیکٹ میں آنے کے بعد وہ جو بیکٹیریا ہے وہ نشٹ ہو جائے گا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرح دوا کام کر رہی ہے لیکن دوسرے کیس میں آپ دوبارہ اس بیکٹیریا کو اندر لے رہے ہو کیونکہ اسی بستر میں آپ سو رہے ہو جس میں ٹی بی کا بیکٹیریا پہلے سے موجود ہے تو اس چیز کا آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے اس کے بعد جو نیکس چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے دیکھیں جو لنگس ٹی بی اگر آپ کے پریوار پر جو لنگس ٹی بی یا آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو لنگس ٹی بی ہے تو صبح اٹھتے سب سے پہنے آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی آپ کا روم ہے اس کے دروازے آپ کو کھول دینے تو اس میں بیسک نہیں کیا ہوگا کہ جو بیکٹیریا جو آپ کا کمرہ اس میں کہت ہے کیونکہ آپ کو خانسی آئے گی کم کم چالی سے پچاس دن تک جب تک کی دوہ کام نہ کرے تب تک خانسی آتی تو بیکٹیریا باہر آنا شروع ہو جاتا ہے ٹائم کے بعد تو اگر آپ صبح اٹھ کے دروازے نہیں کھونیں گے تو یہ جو بیکٹیریا آپ کے کمرے میں گھومتا ہے تو صبح اٹھ کے سب سے پہلا آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے کمرے کا جس کمرے میں آپ رہ رہے ہیں اس کا دروازہ آپ کھول دیجئے کھڑکی کھول دیجئے اس سے کیا ہوگا جو بیکٹیریا ہے وہ باہر نکلے گا اور اگر دھوپ کی روشنی یا دھوپ کی کرن اس کمرے میں پڑتی تو اور بھی اچھی بات ہے کوئی بیکٹیریا اگر اندر ہوگا تو وہ بھی نشٹ ہو جائے گا تو یہ چیز آپ کو جو ہے ضرور دھیان رکنا ہے اس کے بعد جو نیکس چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا دیکھیں جیسے آپ صبح اٹھتے تو نہاں دھونے کے بعد آپ کو نئے کپڑے پہننے کچھ لوگ کہہ کرتے ہیں ایک ہی کپڑے کو رو روز پہنتے تو یہ گلدی آپ کو نہیں کرنی اگر آپ کو لنگس ٹی بی ہے تو آپ روز نہائیے ایک ہائیجین منٹین کر گی رکھئے صاف صدرہ اپنے ٹائلٹ کو اپنے واش روم کو رکھئے اور روز آپ کو نئے کپڑے پہننے چاہیے نہ آنے کے بعد اس کے بعد جو لنگس ٹی بی کی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو دو مہنے تک ایسے دیکھا جاتا ہے کہ دو مہنے بعد کھانسی ان کے ٹھیک ہوتی دو مہنے تک تیس سے چالیس دن تک ان کو کھانسی آتی رہتی ہے تو ایسے میں کچھ پیشنٹ کو یہ لگتا ہے کہ آپ تو ہم نے دوا کھانا شروع کر دیا ہے آپ کوئی دیکھ کرنی تو ایسا نہیں جب تک کہ آپ کی کھانسی بند نہ ہو جائے تب تک آپ ایک سپیسفک روم میں رہیے گا کچھ ٹی بی کے پیشنٹ کیا کرتے ہیں دوا کھانیک بات وہ ادھر ادھر کمرے میں گھومتے ہیں کچھن میں بھی گھچ رہے ہیں دوسروں کے کمرے میں بھی گھچ رہے ہیں تو یہ گلتی آپ کو نہیں کرنی جب تک آپ کی کھانسی آپ کو آئے گی تب تک آپ ایک سپیسفک روم میں رہنا اس کمرے سے آپ باہر مت نکلنا بہتی ریئر کیس میں نکلنا اگر آپ نکلتے ہو تو ماسک لگا کے نکلنا دوسروں کے کمرے میں آپ مت جانا کیونکہ جانے ان جانے میں اگر آپ کیچن میں جاتے ہو وہاں پہ بیکٹیریا اگر آپ نے چھوڑ دیا اور دوسرا انسان اگر اس بیکٹیریا کی سمپرگ میں آتا ہے تو اس کو بھی چانسز ہوتے ہیں کہ آگے جن کے ٹی بی ہو سکتی ہے تو میرا یہ ریکمینڈیشن ہے کہ جب تک آپ کی خانسی پوری طرح سے ٹھیک نہ ہو جائے تب تک ایک سپیسیفک روم میں رہنا ادھر ادھر کمرے میں آپ کو اپنے گھر میں نئی گھومنا ہے تو یہ ہے کچھ ٹپس میں نے سچا آپ کو شیئر کر دوں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل سسکرائب کریے گا